اسلام علیکم آپ کا فارماسیس حماد احمد آج میں آپ کو سینمون جنی کے دال چینی کے بارے میں پسلاؤں گا سینمون چوکہ ہمارے معاشرے میں ایزا مسالہ یوز ہوتی ہے یا بیکنگ میں یوز گیا جاتا ہے یہ بہت پرانہ پودا ہے اس کے بارے میں اٹھائی سو قبل مسیح سال پہلے میں بھی اس کا چینیز کتابوں میں اس کا ذکر ہے سینمون بیسیکلی زیادہ تر سری لنکا میں پایا جاتا ہے اور اس کی دو اقسام ہیں ایک کیسیا سینمون اور دوسرا سیلون سینمون سینمون ذرا میٹھا ٹیسٹ کا ہوتا ہے اور مہنگا بھی ہے جبکہ کیسیا سینمون سستہ بھی ہے اور عام سپر مارکٹس میں ملتا بھی ہے سینمون کے اندر جو سینہ میلڈی ہائٹ ہے جس کی وجہ سے اس کی خشبو ہے اس کا فلیور ہے اور یہ یوز گیا جاتا ہے اور بھلکہ یہ جب قدیم مصر میں اس کا پیسٹ بنا کر ہونٹوں پر لگایا جاتا تھا اور عورتیں جن کے پتلے ہونٹ تھے وہ سوزش یہ کرتا تھا اور یہ ہونٹوں کو بڑا کر دیتا تھا جس سے خوبصورتی محسوس ہوتی تھی یہی وجہ ہے کہ آج تک کاؤسمیٹرکس کی دنیا میں بھی آج تک لپسٹک میں اور لپ گلوس میں یہ سینمون موجود ہے جو کہ ہونٹوں کی خوبصورتی کا باعث بنتا ہے اس کے علاوہ آپ کے کھانے پینے کی چیزیں چوینگمز میں بھی سینمون دیا جاتا ہے ڈالا جاتا ہے تاکہ ایک تو خشبودار بھی ہو اور اس کے جو دوسرے اثرات ہیں وہ بھی حاصل کیے جائیں سینمون بسیکلی بہترین انٹی آکسیڈنٹ ہے کینسر کو روکتا ہے شوگر برڈ شوگر کو کم کرتا ہے جوروں کے دھرد میں بہت فیدہ دیتا ہے اس میں میگنیشیم اور کیلشیم بھی ہے جو کہ جسم کے لئے بہت عام ہے کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے یہ کہا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے آبِ حجات بنانے کے لئے حضرت موسیٰ کو کہا اور جو اجزائی ترقی بھی بتائی اس میں حشیش اور لوبان کی گوند کے ساتھ کے علاوہ چوتیسہ جوز تھا وہ دالچینی سینمون تھا یہی عربی کی ہی کہاوت ہے کہ سینمون ایک برڈ ہوتا تھا جو صرف اور صرف سینمون کی لکری سے ہی اپنا گونسلہ بناتا تھا ایک زمانے میں تو سینمون کو سونے یعنی کہ گوڑ سے بھی زیادہ اہمیت دیے جانے لگی ان تمام باتوں کی وجہ سے میں آج آپ کو سینمون کا ایک کھوہ ریکمینٹ کروں گا کہ آپ اپنی زندگی میں ڈیلی ایک سینمون کا کھوہ بنائیں اس کے لئے آپ کو کوئی ایک پانی ایک مک میں پانی لیجئے اتنا اور اس میں آپ یہ دالچینی یہ جو میں نے آپ سے کہا ہے یہ ویسے تو سینمون ہے یہ زیادہ بیت ہے یہ آپ اس میں ڈال دیچھے ایک لیمون ایک ادھرک لے دیچھے اتنی کاش جو لوبان کی جو گوند ہے رشیدار جسے بہتے بغیرہ بھی بنتے ہیں اس کی جگہ ادھرک ڈال دیچھے اور لیمون یہ آپ اس کا آدھا لیمون اس میں ڈال دیچھے اور اس کو بوائل کیجئے جب یہ اچھی طرح بائل ہو جائے تو آپ فلٹر کر کے یا جو چائے بنانے والی فلٹر ہے اس میں ڈال کر آپ ایک کپ ڈیلی آپ اسے پیئیں تو آپ کے جوروں کا درد نہیں ہوگا آپ کے شوگر لیول کم ہوگا خون کا جو گھرہ پن ہے اس کو کم کرے گا اور بہترین کینسل روکنے کا یہ ایک محلول ہے جو آپ پیئیں گے اور حازمہ بھی آپ کا بہتر ہوگا شکریہ